اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشواہ بناؤں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشواہ بنائیو خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقادر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتے کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزق کی بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوس کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے بے شک تو غالب اور صاحبِ حکمت ہے اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجوز اس کے جو نہایت نادان ہو ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہِ سلحہ میں ہوں گے ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے ارز کی کہ میں رب العالمین کے آگے سرِ اطاعت خم کرتا ہوں اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دینِ ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان دائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفِ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابِ موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خداِ باہد کے فرما بردار ہیں اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں یا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اتمنان کامل حاصل کر لی خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگالو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دورتے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحبِ حکمت ہے اہلِ کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبرِ آخر السما اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا کارساز ہے کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفِ ابراہیم اور اسماعید اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتی اور ہم اسی خداِ واحد کے فرما بردار ہیں کہو کہ خدا نے سچ فرما دیا پس دینِ ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کی ہو رہے تھے اور مشرقوں سے نہ تھے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہلِ عالم سے بے نیاز ہے جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی انعیت فرمائی تھی اور سلطنتِ عظیم بھی بخشی تھی پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو ان ناماننے والوں کے جلانے کو دوزک کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یاقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی انعیت کی تھی اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سرح گمراہی میں ہو اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اجائے بات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھاپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگ مگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئین اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور ان کی عوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے یعنی دینِ صحیح مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے کیا کوئن لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور آدھ اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے ہم قوم لوت کی طرف ان کے حلاق کرنے کو بھیجے گئے ہیں ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاقوب کی خوشخبری دی نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہیں کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تحجب کرتی ہو اے اہلِ بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوت کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے بیپ ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں چلنے کا اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے ام کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کیبوتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و عدب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو جیئے ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے بیرک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہائیت سچے پیغمبر تھے جو نے اپنے باپ سے کہا کہ اببہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں اببہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا اببہ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے اببہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تُو ہمیشہ کیلئے مجھ سے دور ہو جا ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہائیت مہربان ہے اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کی سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کی سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوہ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتے ہیں جن کی پرستش پر تم معتقف و قائم ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سریح گمراہی میں پڑے رہے وہ لے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤگے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہہ لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو شرمندہ ہو کر سر نیچہ کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں اور جن کو تم خدا کی سبا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے تا وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو انہوں نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستضاد برعان یعقوب اور سب کو نیک کیا ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو اور تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے میرے گھر کو صاف رکھا کرو عومِ ابراہیم اور قومِ لوت بھی اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو اور نماز پڑھو اور زکاة دو اور خدا کی دین کی رسی کو پکڑے رہو وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو آپ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بوتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کیلئے مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجوگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزک ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں جب ہم نے پیغمبروں سے اہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور اہد بھی ان سے پکا لیا انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جنہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور ہاں میں تو بیمار ہوں اب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف کہ تم کھاتے کیوں نہیں میں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو ہاں تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے وہ رہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرز انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زباہ کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم خواب کو سچا کر دکھایا ہم نے ککاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں دشبہ یہ سریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا اور چھانے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ابراہیم پر سلام ہو اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرقوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کے نہ جان نہ پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا موں پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانچ انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مددہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کیلئے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دئیے گئے ہیں اور ابراہیم کی جنہوں نے حق تاعت و رسالت پورا کیا اور انہوں نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کی سلسلے کو وقتاں فوقتاں جاری رکھا تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں موسیقی